ایل ڈیو ایم سی نے ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد مزید وقت مانگ لیا پانچ سو گاڑیاں اور آٹھ ہزار ووکرز ان ایکشن نتائج نظر نہ آسکے ایم ڈی ایل ڈیو ایم سی خالد نظیر وٹو کہتے ہیں شہر کو مکمل صاف ستھرہ بنانے کے لیے مزید ایک روز لگے گا چار روز میں دس ہزار ٹن کوڑا اٹھا لیا صفائی کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے دیگر محکموں کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں کوڑا کر کر ڈم کرنے کے لیے لینڈفل سائٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے شہر میں ترقیاتی کام بے سو تاجپورا برفخانہ چوٹ میں ناکے سیوریس سسٹم علاقہ مکین ارضیت کا شکار مکین کہتے ہیں تین برس سے سیوریس سسٹم خراب ہے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے سی ٹیو کی ماتحت عملے سے مبینہ بدتمیزی ڈیوٹی تبدیل کرنے کی درخواست پر سی ٹیو نے گالیاں دی دھکے مارے وارڈن خورم کا الزامت داستان سناتے ہوئے وارڈن رو پڑا مغل پورا سیکٹر میری پورٹ درج کروا دی سی ٹیو کیپین ریٹائر لیاقت الملک کہتے ہیں وارڈن خورم کو اس کی مرضی کے جگہ پر تائینات کیا دو روز بعد پھر تبادلے کی درخواست دی بدسلوکی والا کوئی معاملہ نہیں ہوا ترجمان سی ٹی ٹرافک پولیس کا کہنا تھا کہ معاملے کی انکوئری ایس پی سی ٹرافک کر رہے ہیں بہار رنگ اور خوشبوں کا موسم آ گیا شہر میں جس نے بہاراں کا ہو گیا آغاز لاہوریے میوزیکل نائٹ، ثقافتی رکس اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ دیکھنے کے لیے ہو جائیں تیار پانچ بڑے پارکس میں مینی سرکس اور فوڈ گالا کا بھی ہوگا ان آقاد تقریبات 28 مارچ تک جاری رہیں گی پی ایچ اے نے شڑیون جاری کر دیا فنڈز کی کمی سکولوں پر بھاری پڑنے لگی سرکاری سکولوں کے امرجنسی میں اطلاع دینے والی سمے بند چھ ہزار سمے آدمیدائی کے باعث بند ہوئی اساتذہ کہتے ہیں چھ ماہ سے سرکاری سکولز کو نون سیلڈی بجٹ نہیں ملا ہم اپنی تنخواہوں سے یہ سمز آن نہیں کر سکتے دسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کے حکام کہتے ہیں فنڈز کی منظوری ہو گئی ہے ایک ہفتے میں نون سیلڈی بجٹ جاری کر دیں گے فنڈز کی کمی ترقیاتی منصوبوں میں بھی رکاوٹ بن گئی ایک موریا پل اور سرکولر روڈ توسیحی منصوبے بھی مشکلات کا شکار تعمیرات کا آغاز کروانے کے بعد فنڈز روک لیے گئے لینڈ ایکوزیشن کے لیے سینتیس کرون روپے کی راکم مختص کی گئی تھی وفاقی حکومت صوبوں کے حقوق غزب کر رہی ہے مجھے پتا ہے کہ پنجاب میں بھی اپوزیشن کو ایک نلکہ تک نہیں دیا جا رہا ملکی حالات کے پیشے نظر ابھی چپ ہیں سیاست کرنے پر آئے تو بہت اچھا کھیل کھیل سکتے ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کا اجلاس جنوبی پنجاب سے پنجاب کے دوروں کا آغاز کرنے کا اعلان وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار سے سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویزی لاہی کی ملاقات اتحادی حکومت کے معاملات اور پارلیمانی امور زیر بحث آئے حکومتی معاملات مشاورت سے چلانے پر اتفاق کیا گیا ملاقات میں ایم این اے چوہدری منس لاہی بھی موجود رہے پنجاب اسمبلی کا سپیکر چوہدری پرویزی لاہی کی زیر صدارت جلاس وزیراعلا سردار عثمان بوزدار اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز وزیر قانون راجہ بشارت فیاض الحسن چوہان عبدالعلیم خان اور دیگر کی شرکت حکومت کا سبکی کا سامنا وزیراعلا کی موجودگی کے باوجود قورم پورا نہ ہو سکا پیسل فور کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے سے دنیا کو بزدلی کا تاثر گیا تلسلے پر نظر ثانی کی جائے افواج پاکستان اور عوام کسی بھی خطرے سے نعمتنے کے لیے تیار ہیں وارس کلو کا خداب کھلاڑیوں کا سامان ایرپورٹ پر نہ پہنچنے پر میچ منتقل کیے راجہ بشارت کا جواب جب بھی قوم پر کڑا وقت آیا سب ایک ہو گئے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملکی معاملات پر متحد ہیں پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا بھارت کو سمجھنا چاہیے امن میں ہی ترقی کا راستہ ہے ترقی کے لیے مزاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنا پڑتی ہے پنجاب اسمدی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی غیر رسمی گفتگو بولے ہمیں جب بھی چیلنج کیا گیا تو مسلح افواج نے قوم کو مایوس نہیں کیا منپسند محکموں کی فرمائش 38 پارلیمانی سیکیٹریز کو محکمیں ایلوٹ نہ ہو سکے وزیریالہ پنجاب نے 38 پارلیمانی سیکیٹریز کا نوٹیفکیشن ساتھ فروری کو جاری کر دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پارلیمانی سیکیٹریز کی جانب سے منپسند محکموں کی فرمائش پر معاملات ٹھپ ہو گئے بیشتر پارلیمانی سیکیٹریز محکموں کی ایلوٹمنٹ سے نہ ملنے پر بدلی کا شکار وزیریالہ نے بگڑے معاملات حل کرنے کے لیے وزیراعظم سے مدد مانگ لی پنجاب سمجی کے سپیکر چوہدری پرویز الہی سے عبدالعلم خان کے ملاقات موجودہ سیاسی اور سرحدی صورتحال پر تبادلہ خیال ملاقات میں صبائی وزیر قانون راجہ بشارت چوہدری زہیر الدین اور شویب صدیقی بھی موجود رہے پی ایسل میچز کی ٹکیٹس چائیکین کی پریشانی ختم مالنین ٹکیٹ لینے والوں کو گھر بیٹھے رکھ ملے گی چند روز میں رکوم اکاؤنٹس میں منتقل ہوں گی دیگر کو اٹھارہ مارچ سے ٹی سی اے سینٹرز جانا پڑے گا پی سی بی نے شیڈیول جاری کر دیا ادھر پی ایسل کے لیے ریلوے کا خصوصی ٹرینے چلانے کا فیصلہ لہور سے کراچی کے لیے اضافی کوچز لگائی جائیں گی جلد ہی ٹکیٹس ریزرویشن سینٹرز پر دستیاب ہوں گی آن لین بکنگ کی سہولت بھی ہوگی ریلوے ہو کام فضائی آپریشن کی معتری کے آفٹر شاکس ائرپورٹ تو کھل گیا لیکن مسافروں کی پریشانی کم نہ ہوئی کبھی تیاروں کی کمی تو کبھی دیگر تقنیقی وجوہات فلائٹ آپریشن معمول پر نہ آ سکا پھر 32 پروازیں اڑان ہی نہ بھر سکیں امریکہ، کینیڈا، یورپ سمیت دیگر ممالک جانے والے مسافر پریشان ٹکٹوں کی حصول اور سیٹ کنفرمیشن کے لیے قومی ائرلائن کے دفتر میں رش رہا فضائی مسافروں کو دھجکا پی آئیے سمیت نیجی ائرلائنز کے کرایا آسمان سے باتیں کرنے لگے کراچی جانے کے لیے پی آئیے کی دو طرفہ کرایا چالیس سے پینتالیس ہزار روپے مقرر کر دیا گیا لہور سے سیرین ائر کا کرایا 38 سے 40 ہزار روپے رکھا گیا ائر بلو کم از کم کرایا 37 سے 49 ہزار روپے تک وصول کرنے لگی ٹرائیول ایجنٹس نے فضائی آپریشن کی موطلی کو مہنگی ٹکٹس کا ذمہ دار ٹھہرادیا بہت اچھا لگا پاکستان جندہ باد پاکستان جندہ باد پاکستان جندہ باد پاکستان جندہ باد پاکستان آگیا اچھا لگا ہے چار دن سے یہاں پہ تھے ہم کو کسی جس کی تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ راستے کھلے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی امن شانتی رہو اس راستہ چلتا رہے امن پسند ملک کا ایک اور احسن ایک ادام بھارتی جہریت سے بند ٹرین بھی چلا دی سمجھوتا ایکسپریس ایک سو پچاسی مسافروں کو لے کر لاہور سے بھارت روانہ ہوئی مسافروں کے پاکستان زندہ باد کے نارے سمجھوتا ایکسپریس کے ذریعے بارہ پاکستانی مسافر بھارت سے واہگا باورڈر پہنچے کوئی بھی بھارتی مسافر نہیں آیا مسافر اپنے وطن واپس پہنچنے پر خوش خطے میں مودی نے چلبل پانڈے بننے کی ناکام کوشش کی مودی تھی سیٹے اضافی جیتنے کے خواہش من تھے پورا الیکشن ستیاناس کرا لیا ابھی نندن کا تیارہ مودی اور بھارت کی زلت کا استعارہ بن کر سامنے آیا سبارہ وزیر اطلاعات پیو عزیل حسن چوہان کا الحمرہ میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں بھارت نے اٹھائیس فروری کی رات چار مقامات پر میزائل حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہم نے بارہ مقامات کا تائین کر لیا بارہ مقامات کی ریپورٹ ملتے ہی مودی کا منصوبہ رفو چکر ہو گیا کمر میں درد ہے حاضری لگا کر جانے دیں شہباز شریف کی آشیانہ ہاؤزنگ اور رمضان شوگر ملز کیس میں عدالت سے استعداد وقت زائع نہیں عدالتی کر روائی کر رہا ہوں شہباز شریف کو کرسی دیں بیٹھ جائیں جلد احتساب عدالت سید ناجم الحسن کے ریمارکس حمزہ شہباز بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے شہباز شریف کو جانے کی اجازت دے دی ریفرنس کی کوپیاں فراہم نہ کی جائیں وکیل شہباز شریف ریفرنس کی کوپیاں فراہم کر دیتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے جج سید ناجم الحسن کوپیاں ملزمان کو فراہم کر دی گئیں کیس کی سماس سولہ مارچ تک ملتوی تزلیل ہو رہی ہے احتساب نہیں انتقام لیا جا رہا ہے آٹھ پائی بارہ کے سیل میں دو افراد قید ہیں جیل میں علاج بھی نہیں کروایا جا رہا پیراغن ہاؤزنگ سینڈل کیس کی سماعت خادر ساد رفیقہ جیل میں ناکی سہولیات کا شکواہ پیراغن ایک غیر قانونی منصوبہ تھا خاجہ برادران کو بقائدگی سے پیسے آتے رہے نیو وقیل پروسیکیوٹر خاجہ برادران کے جو ریشل ریمانڈ میں انلیس مارچ تک توسی شہباز شریف حمزہ شہباز اور خاجہ برادران کی احتساب عدالت میں پیشی لیگی مرد و خواتین کارکنوں کی نارے بازی ایم پی اے یاسین سوہل بولے شیر پنجروں میں بند ہیں پیشیہ امرانی حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے ہیں قائدین کے خلاف جھوٹے مقدمات نائنصافی ہیں سن ہے موڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کی تحقیقات پولیس ملازمین تک محدود تمام پولیس افسران اور اہلکاروں کے بیانات قلم بند شہباز شریف سمیت کوئی بھی سیاسی شخصیت جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوئی بطور فیملی جج ججز کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ٹریننگ کے بعد ججز کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کو کردار ادا کرنا ہوگا جو ریشل اکیڈمی میں فیملی ججز اور سیول ججز کی ٹریننگ کا آغاز کریا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ سیدار شمیم خان کا تقریب سے خطاب فیڈریسٹن آف پاکستان چیمبرز اور ویمن چیمبر بہاولپور کی اخووت فانڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد ساکب کے اعزاز میں تقریب سینئر نائف صادر سارک چیمبر آف کومرس افتخار علی ملک کی خصوصی شرکر ڈاکٹر امجد ساکب کہتے ہیں ملک بھر کے تمام ویمن چیمبرز کے ذریعے خواتین کو آسان کاروباری قرضے دیے جائیں پاکستان میں فوٹبال کو بہتر مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں پی ایف ایف کی سابق انتظامیہ نے فیفا ہاؤس بلڈنگ کا برا حال کیا پاکستان فوٹبال فیڈریشن کا سالانہ کیلینڈر بھی جاری کر دیا صدر پاکستان فوٹبال فیڈریشن سید اشفاق حسین شاہ کی پریس کانفرنس حضرت شاہ انائت قادری کے 293 سالانہ عرش کی تقریبات جاری گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی مزار پر حاضری فاتیہ خانی چادر بھی چڑھائی بولے اولیاء اللہ نے بھی ہمیں امن کا درس دیا ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں جاریت کا بھرپور جواب دیں گے 20 کروڑ عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ریس کورس پارک میں پینٹنگز کے مقابلوں کا احتمام کیا گیا طلبہ و طالبات نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے پینٹنگز کے ذریعے ملکی ثقافت کے رنگوں کو اجاگر کیا گیا بفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور چیئرمین پی ایٹری یاسر گیلانی کی شرکت